السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ وزیراعظم عمران خان کا جانہ تو ٹھہر گیا ہے لیکن اس کے چانے کی ٹائمنگ اہم ہے جو سوالات زیر گردش ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اس کے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے یا اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ناکامیوں کا شخصانہ ہے وہ ایک برتبہ پھر اسلام آباد میں لوگوں کو کیوں بلانے جا رہا ہے شہباز شریف نے سیکٹری داخلہ کو کیوں خط لکھا اتوار کے روز قومی سمبلی کے ایوان میں کیا خطشات ہیں کیا حضورہ کو اب پتا چلا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زندگی خطرے میں ہیں یہ ساری چیزیں اتنی الجی ہوئی ہیں کہ قوم پریشان ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے خطرات کی صورتحال شدید ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر آئین کے آرٹیکل چھے پہ غور ہو رہا ہے کوئی امرجنسی لگنے جا رہی ہے اسلام آباد میں دنگا فساد ہونے جا رہی ہیں اتوارانے میں ایک دن باقی ہے وزیراعظم عمران خان کی کل جو تقریر تھی یا قوم سے خطاب تھا وہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہار نہیں ماننے والا میں آرام سے گھر نہیں بیٹھوں گا اور میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کیا وزیراعظم عمران خان آنے والے دور میں مزید خطرناک ہوں گے اس صورتحال کا جائزہ لیں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نہیں دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں آج کریں شیئر کریں کل وزیراعظم عمران خان نے قوم کو خطاب کیا اس نے جانتے بھوجتے یہ امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی سازش ہے اور اپوشن کے رہنما اس سے ملے ہوئے ہیں اہم قددار میانواز شریف کا ہے لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ میسیج دیا کہ میں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی میں نے کرکیت بھی آخری بال تک کھیلی اب بھی اپنے گھر میں رہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں بھی اپنے گھر میں رہوں گا ملک میں ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے قوم دیکھ رہی ہے آنے والے دنوں میں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو ہینڈل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بہت ساری ایسی چیزی ہیں جس کے تھرو وزرزم عمران خان نے اپنی جماعت کو ریوائی کرنے کی کوشش کی نوجوانوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کی ان کو بڑھاوا دیا لیکن اس کے ساتھ جو خطرہ ہے وہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ایک اسیسمنٹ تھی آپوزیل کی کہ عمران خان اتنے دلیر نہیں ہیں وہ ڈر پوک ہیں اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو وہ مستفی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ملک سے چلے جائیں گے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو خاموشی ہو جائے گی لیکن ابھی تک اس کی باڈی لینگویج سے ان کے موقوف سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں وہ نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے ریاستی اداروں کو اس ملک کی مفادات کو اس ٹیک پہ لگا دیا ہے ان کو دو راہے پہ آکے کھڑا کر دیا ہے یہ الزام لگا کی کہ اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکی سازش ہے بیرونی سازش ہے اگر یہ بیرونی سازش ہے تو ریاست کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا مطلب ہے کہ پاک فوج نے اور ایجنسیوں نے اس سازش کو ناکام کیوں نہیں بنایا اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کیوں ہونے جا رہی ہے اگر یہ بیرونی سازش نہیں ہے یہ اس کی ملک میں ساڑھے تین سال کی ناکام حکمرانی کا شاخصانہ ہے تو پھر انہوں نے ملک کے مفادات کو ریاستی اداروں کے مفادات کو ملک کے مستقبل کی صورتحال کو دعاو پر کیوں لگایا کیا یہ بات درست ہے کہ امران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر اس کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا تو وہ بھی کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے مطبع پھر عضیب امران خان کی طرف سے اپنے لوگوں کو ایک لاکھ لوگ اسلامباد میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اقدار نہیں چھوڑ رہا مصطفی نہیں ہو رہے ہیں اتوار کے روز قومی اسیبلی میں اس کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ ہونی جاری ہے اس کے حوالے سے ایک حدشات یہ ہیں کہ قومی اسیبلی کے اے وانمی انتہائی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے خون ریزی ہو سکتی ہے کیونکہ کل قومی اسیبلی کے جلاس کے دوران تحریک انصاف کے جو منحرفین ارکان تھے اس کو بھی پالا منٹ ہاؤس لایا گیا تھا اور یہ ذمہ داری آج کل پاکستان پی اس پارٹی کے سر پر ہے کہ ان لوگوں کو بکریوں کی طرح ایوان کی بیلڈنگ میں لایا جائے کل صوبائی وزیر ناصر شاہ اور شرجیل محمد کی سربراہی میں ان لوگوں کو پالا منٹ ہاؤس لایا گیا ان کو بٹھایا گیا کہ اگر ایوان میں وزیر عظم عبران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے اس پر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایوان میں آ جائیں گی لیکن ایسی نوبت نہیں آئی جب ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا تو وہ کتار میں چل رہے تھے انہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا نہیں کیا یہ الگ بات ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ مو چھپائے کیوں جا رہے تھے وہ مو اٹھا کے کیوں نہیں چل رہے تھے وہ صحافیوں سے بات کرنے سے کیوں کترہ رہے تھے اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں چل رہے تھے جب وہ باہر جا رہے تھے تو تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے وہاں نارے بازی کی سورتحال انتہائی اشتہال انگیز ہو گئی لیکن ان ممران کو خیر خوبی سے باہر بھیج دیا گیا لیڈر شاہ باز شریف نے سیکرٹری داخلہ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اتوار کے روز قومی اسیمبلی کے اجلاس میں وزرعظم ممران خان کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہونی ہے دوران امن امن قائم کرنا اسلام آدمی نظامیہ کی ذمہ داری ہے تو اس لیے اتوار کے روز میں اسیمبلی کے جلاس میں ووٹنگ ہوگی تو ممران اور پارلہ میں آنے والے سٹاف کے لیے فل پروف سیکیورٹی نظامات کیے جائیں امران خان کی حکومت تو جا رہی ہے وزارت عظمہ اس کی ہاتھوں سے کسک رہا ہے اتوار کے روز جب ووٹنگ ہوگی تو وہ وزیرعظم نہیں رہیں گے لیکن کیا وہ اس اہدے کے بعد زیادہ خطرناک ہوں گے یا اب اس وقت خطرناک اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اگر وہ اپوشنیڈر بنے ملک سے نہیں بھاگے پاکستان میں موجود رہ کر انہیں سیاست کی تو وہ آنے والے حکومت کے لیے خطرناک ہوں گے اور جو اہم سوال زیرِ گردش ہے وہ یہ ہے کہ وزیرعظم عمران خان کو گھر بھیجنے جو ٹائمنگ ہے وہ انتہائی اہم ہے اس کو دو چیزیں ہاتھ میں دے دی گئی ہیں ایک مذہب جس کا وہ جب سے حکمرانی میں آئے ہیں اس کا سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور دوسرا جو ہتھیار اس کو دے دیا گیا ہے وہ دے دیا گیا ہے انٹی آمریکہ نیریٹیو تو کیا آنے والے دنوں میں عمران خان ان دونوں نیریٹیو کو استعمال کریں گے اور حکمرانوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے یا ان دونوں نیریٹیو کے ذریعے عمران خان کو سیاسی طور پر زندہ رکھا جائے گا کہ اگر ضرورت پڑے تو عمران خان کو محبتن پاکستانی کے طور پر سامنے لائے جائے اور اس کو استعمال کیا جائے اگر ہمارا یہ بھی لاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرورت شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ